بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش حبات سلامت رہیں پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہیں مرز یہ دیکھیں آج میں نے بہت تھنڈا اور بہت فائدیلی چیز ہے سبتوک و شربت بنایا اپنے طریقے سے تو چلیں آپ کو بتاتے ہوں کیسے بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش حبات سلامت رہیں کیسے ہیں اللہ کی فازت میں رہیں سارے یہ دیکھیں آج ہم نا پاکستان میں جو پاکستان سے باہر والے ہیں نا اللہ انہوں نے سلامت رکھے دے زندگی تندرستی دے اللہ پاک یہ دیکھیں یہاں جنہ میں ایسا شربت بنانے لگی ہوں جو جگر کے لیے میتے کے لیے گربیوں کے بخار کے لیے اور 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 بہت کچھ ہے آپ ریسرچ کرنا سارے پڑے لکھی ہیں جو بھی مبارد استعمال کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کونسا شربت بن رہا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے گوڑ کا شیرہ بنا لیا ہے یہاں پہ اب شکر کون کو لے جی گوڑ کا میں نے ایک چکی لیے اسے پکایا اور اس کا شیرہ بن گیا ٹھیک ہوگی آج یہ ستو کا شربت بن رہا ہے بس ستو اتنے اچھے ہوتے ہیں گلویوں میں تھنڈے تھار اور ہر مسئلے کا حل ستووں میں اچھا جی میں کیا کہ بیویوں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ گوڑ میں میں ڈال لیا ہے تو اب اس میں گوڑ جو ہے یہ پشاور کا بھی گوڑ کا شربت ہے وہ بھی بس گوڑ ڈالتے ہیں اور لیمو ڈالتے ہیں اور شربتیار بہت مشہور یہ جو پشاور کا گوڑ والا شربت ہے وہ پتہ ہے کیا ہم جب چھوٹے سے تھے ایک قصہ سنا رہی تھی ہم جب چھوٹے سے دینے تو ہم پارک جاتے ہوتے تھے پشاور میں ہماری ماں بھی شکیئر سے ظاہر ہے ماں ایتاں سیدھے ٹی وی ہوتا ہے یہ گلہ کرے گی بیٹیاں کہنے ہونے اچھی ہیں بریان جو بھی ہیں اپنی ماں کی طرح ہی ہوتی ہیں تو ہماری ماں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی خلاق ملے میں پھرنا جو دور دور کے ان کے کاموں میں حصے لینے میں بھی ایسے کرتی ہوں اچھا مجھے بھی بہت شوق ہے تو الگ یہ پنجاب لوگ نہیں کرتے سارے ریزر رہتے ہیں تو اپڑے گار رہتے تو اپڑے گار رہتے ہیں لیکن میں جو ہونے میری ایسی عادت ہے میں مل جل کے پیار محبت سے ساروں کے ساتھ مل کے رہتی ہوں تو چلے ایسی شربت بنا رہی ہے لوگ کریں گلنہ بڑے ہیں اچھا کس ساتھ سنو پشاور پشاور والا ایسی پشاور میں ہم پارک میں جاتے تھے تو دور ہوتا تھا پیدل پہلے بسوں میں ہم نے دینی پانچ پانچ روپے یہ بس اگلے سٹاپ پہ اتار دی تھی تو وہاں بسیں چلتی ہیں یا ٹانگیں چلتی ہیں ایسی پشاور میں ماشاءاللہ سارے ہیلتی اور ایکٹیو لوگ ہیں پشاور کے اچھا پیدل دوڑے پھیرتے ہیں تو بڑا شہر ہے اتنا تو ہمارا تو سائی والا چھوٹا سے شہر ہے تو ایسی جب ہم پارک کے لیے بس میں سے اتر کے تو آگے پیدل بوچ چلنا پڑتا ہے نا ہم وہاں جاتے تھے نا تو پارک میں راستے میں ہمیں ایک پٹھڑیاں سے ٹرین کے آتی ہیں وہاں سے گزرنا پڑتا تھا وہاں سے گزر کے ایک اور جگہ سے گزرنا جہاں پہ گوڑ ملتا تھا ویورس بشاور کا گوڑ کانا سیاہ کلے ورگا کلے ورگا کالا سیاہ گوڑ تو وہاں پہ وہ لوگ جو تھے نا ہم گوڑ دیکھتے ہوتے تھے تو پنجاب کا گوڑ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ تو چٹا سفید گوڑ ہوتا ہے وہاں پہ کالا گوڑ ہوتا ہے گوڑ کی طریقے ہو گئی ہیں تو یہ اب میں نے اس میں ڈال لیا گوڑ کا شیرہ یہ جی کافی شیرہ ڈال گیا نا اب اس میں ڈالتے ہیں ایک گلاس پانی اب آپ اپنے صاحب سے بنا لیں نا جس طرح جس طرح بنانے شکر ڈالتے ہیں گوڑتے ہیں اسے اور یہ پانی ڈالتے ہیں اور یہ ڈال رہے ہیں اب میں اس میں ڈال رہے ہیں ہمارے پچھاڑ وردہ گوڑ ہے کالے گولے وردہ ہوتا ہے یہاں پہ میرے خیل وہ سوڑا سوڑا ڈالتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پنجاب میں سفید گوڑ ہوتا ہے جب اللہ بخشے میری ماں زندہ تھی تو وہ کیا کہتی ہوتی تھی پتر پنجابی جو آرہی ہیں نال زرد جاتے ہیں شکر بڑی مزے سونی ہے وہ لے کے آئی تو میں لے جاتی ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑ ڈال دیا ویورز شیرہ اور پانی رالا اور بھرو ڈالی اور یہ دیکھیں جی اصل چیز کام دیئے ہے یہ ایک چمچ چتنا بھی ہو سکے صرف گلے میں چھپتے ضرور ہیں ویورز یہ سطور نے جب بزار سے لے کے آئی ہے جس بچے کی دکان سے پاک پتن بزار ہے ہمارا سائیوال کا میں سائیوال سے بول ہوں پاک پتن بزار ہے سائیوال کا وہاں رشید پانسار ہے تو میں ان سے لینے گئی تو بچے بیٹھے ہیں جو انہیں پتا ہے میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں سبکرائب کرتے رہتے ہیں بجے کیا کرتے ہیں آنٹی ہمارا نام لے لوگ اپنی ویڈیو میں آج سارے لوگ سن لے تو وہاں ہنی بچہ بیٹھا ہو تھا ہنی نان ہے اس کا تو وہ کہہ رہا تھا میرے پانساری ہیں پاک پتن بزار میں تو وہ کہہ رہا تھا آنٹی میرا نام لے لو اپنی ویڈیو میں اتنا ہے کہ لے لوں گی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ جی ہنی ہے اس کی دکان ہے پنساری ہیں تو یہ میں ان سے ستو لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں ستو ڈال لیے تو یہ ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نا شربت یہ کوروالا ستو والا یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے گرمی کے بخار ہوں جن کو گرمی لگ رہی ہو دل گبر آ رہی ہو دماغ میں گرمی ہو جسم میں گرمی ہو دل میں میدے میں یہ ستو جو ہے نا یہ ستو پینے چاہیئے تھنڈے دھار ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے حزمان رکی میں ہے نا تو میں ان کے پاس کمرے میں میں کہا شاہ صاحب بتانا ستو ہنی طریفہ بتا دو تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہ کیا دو تو یہ اب آپ کو بتا رہی ہیں یہ اب یہ مزیدار کرنے کے لیے نا اس میں میری لیمون ڈال رہی میں نے لیمون ڈال کے تھوڑے پہلے بنایا اور پیا اتنا ٹیسٹی لگا نا تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو میں بزار میں تمہیں نہیں ڈالتے ستو ایسے چینی گولتے شکر گولتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اور برف اور یہ ستو ڈال کے دے دیتے ہیں تو میں نے یہ لیمون ڈالی ہوپ نمزے کا لگا اتنا اچھا لگا یہ بڑے فیدی لیش ہے چلو ویڈز اتنا اچھا لیٹھار ہو گئے نا پچھڑے پی کے ستووں کا آپ لوگ تو اب میرے چینل سبکرائب لائک ویڈیو دیکھا کریں باہر کے ملک میں جو بیٹھیاں ہوگی پہلے پختانوں تو دیرہ دیرہ سلامونا دہ زمان گوری دہ ستو 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 دہ جون کا شربت ستو اس کو کہتے ہیں دہ ٹوڑ زمان باہر پاکستان کے چائے باہری شادو آباد اسے دہ گوری زمان میں گور والا شربت ما جوڑ کو اس بتا سو دہ زاند پارا جوڑی اور زمان بختانوں لگ مغزے دیر گرم دکھا دہ دہ اس کے خجی تو زمان چینل سبکرائب بکی کلچ مغزے یخشی نا زمان چینل سبکرائب ضرور بکی خجی چیلے جی میں نے ویورز پتھانوں کو سلام کر دیا اور ان کو کہہ دیئے ویورز میں پسینے پسینے ہو گئی ہو یا اگر آس بھی کچن میں نہیں چلتا نا اگر آواز آتی شور اس کا تیچرین جی اب میں اس کو پیلو رہی پینا رہا ہے بیٹا میرا کہنا ہوں کامرے والا ماں رام نہ رہے ہو شگر ہے آپ کو اپنی بھی باتیں بیج میں بتا رہی ہوتی ہو تیچرین ویورز سلامت رہیں خوش آبات رہیں یہ میری ویڈیو دیکھا کریں پاکستان میں چاہے باہر بیٹھیں سلامت رہیں باہر والے سبتو کو شر باتیار ہوگے گوڑوالا میرے چینل سبکراب کر دونا مربانی اللہ والا کرے آپ کا اللہ حافظ